موسیقی 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 ہے کسی نے کہا کہ لوگوں نے آپ کو عزت دی ہوتی ہے اور بعد میں آپ لوگوں کو ہی عزت نہیں دیتے تو لوگوں کی بات اور لوگوں کے سینٹیمنٹ اپنی جگہ ہیں اس حوالے کے اس حوالے سے میں صرف ایک ریفرنس آپ کو دینا چاہوں گی کہ قسم حیرانوں کے شوٹ پہ ہم لوگوں کا جو شوٹ ہوتا تھا وہ کچہری کے اندر ہوتا تھا کیونکہ میں لویر بنی ہوئی تھی اور میں ان کا کیس لڑ رہی تھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچہری میں کس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں ایک جھم گٹا پورا جو ہے نا وہ وہاں پر جمع رہتا تھا ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا اور سارے لوگ آ کر ان کے ساتھ پکچرز بھی بنواتے تھے اور وہ سب کو بڑے خندہ پشانی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ آؤ اور آ کر میرے ساتھ پکچرز بنواؤں کسی کے ساتھ بھی انہوں نے مود نہیں بنایا کسی کو بھی انہوں نے ٹینٹرمز نہیں دکھائے تو کیونکہ میں اس کی وٹنس ہوں کہ وہ اس طرح نہیں کرتے اور اب کیونکہ یہ وڈیو آیا ہے تو اس پہ مجھے خود بھی بڑی یہ چمبے کی بات لگی ہے کیونکہ ایک ایک ایکٹر کے ساتھ اپنے کام کیا ہو اور کبھی آپ نے اس کو ایسا نہ کرتے دیکھا ہو اور پھر اس کا اس طرح کا وڈیو وائرل ہو جائے تو وہ میں یہی سمجھ دیوں کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی بیگراؤنڈ ہوگا ضرور کوئی بدتمیزی کی جا رہی ہوگی یا کی جانے والی ہوگی جس کا شاید ان کو ادراغ ہو گیا ہو مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دیتی ہوں کہ ریمبو کے ساتھ ایک شو میں کیا کرتی تھی سی آئی اے جو کہ چلتا تھا اے ٹی وی آہ پر اور وہاں پر آڈینس میں ایک لڑکا جو ہے وہ آ کر ہر شو میں بیٹھا کرتا تھا اور وہ دور سے جب بھی میری نظر جاتی تھی آڈینس کی طرف آبیسلی ہم جب سٹیج پہ کھڑوتے ہیں تو ہماری جو نظر ہے وہ آڈینس پہ جاتی ہے تو وہ ہمیشہ ہینڈ گریو کرتا تھا اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ آ کے پکچرز بنواتا تھا اور میں تصویریں بنواتا لیتی تھی لیکن اچانک ایک دن مجھے جب یہ پتا چلا کہ وہ لڑکا کیا کرتا ہے کہ ہر بار میرے ساتھ پکچر بنا کے اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہے اور نیچے کیپشن میں یہ لکھتا ہے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے یہ مجھ سے آج اس بات پر نراز ہو گئی ہے اور بتائیں ہے اب میں کیا کروں تو بہت سارے لوگوں نے جب مجھے وہ ٹیگ کرنا شروع کیا تو وہ مجھے پتا چلا گیا تو بہت ہی بتمیز قسم کا لڑکا ہے حالانکہ وہ لڑکا بھی ٹینیجر تھا اور نیکس ٹیم ٹیب وہ آیا تو پھر میں نے اس کو انسلٹ تو نہیں کیا لیکن میں نے اس کا پکچر نہیں بنوائی لیکن میں نے بھی کچھ اسی طرح کرویا اختیار کیا تھا کہ میں اگر وقتی طور پر کوئی میرا ویڈیو بنا لیتا تو یہی لگتا کہ شاید میں رودنس دکھا رہی ہوں لیکن ایسا نہیں ہوتا چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیگراؤنڈ ضرور ہوتا ہے ورنہ ایسے کوئی کرتا ہے بھلا مجھے نہیں لگتا لیکن اگر پھر بھی انہوں نے بینا کسی ریزن کے کیا ہے تو پھر اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے اب چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف تو آپ کو پتے کہ ٹی آر پی کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے اور ہوا کچھ ایسے کہ اجاز اسلم جو ہیں وہ لائیو شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے فہد مصطفیٰ سے کہا کہ ان کے کپڑے جو ہیں ان کا خاص طور پر پجاما جو ہے وہ پھڑ چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں تاکہ پورا شو بھی آپ کا خراب نہ ہو کیونکہ لائیو شو تھا آپ کو بتا ہے لائیو شو میں بہت ساری چیزیں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور ساتھ میں انہوں نے تنبیہ کی کہ آپ ایسا کریں کہ اگر باقی تمام لوگ کھڑے ہوں گے اور میں بیٹھ جاؤں گا تو اسے رودنس میں شمار کیا جائے گیا تو بہتر یہ ہے کہ آپ باقی تمام لوگوں کو بھی بٹھا دیں تاکہ ایسے لگے کہ سب کو بٹھا کر شو کیا ہے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں تو یہ بات وہ سیغہ راز میں کر کے آئے تھے فہد مصطفیٰ سے لیکن فہد مصطفیٰ مصطفیٰ نے ٹی آر پی کی خاطر سمجھ لیں یا مذہب کی خاطر سمجھ لیں یا فن کی خاطر کیونکہ کسی کی نیت کو تو ہم جج نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کیا کہا یہ ذرا سنیے کہ اجاز بھائی کا پجامہ پھڑ گیا ہے کیونکہ لائیب شوز میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اسی لئے انہوں نے سب کو بٹھا دیا کہ سب بیٹھ جاؤ تاکہ جو ہے میں آپ غلط بیٹھیں نا آپ تو صحیح بیٹھیں اچھا ٹھیک ہے اوکے ہمارے باز کھا جی تو آپ لوگوں نے سنا کہ فہد مصطفیٰ نے ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ان کے کپڑے پھڑ چکے ہیں ان کا پجامہ پھڑ چکا ہے اور اس کے بعد وہ بڑی شرمندگی کے ساتھ ہستے رہے اجاز اسلام سب کو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں بہت شائع ہیں ویسے ریل لائف میں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو بڑے مجھے ایکٹر لگتے ہیں لیکن ریل لائف میں اگر آپ انہیں دیکھیں تو وہ اتنا شرماتے ہیں کہ اکثر وہ فیمیلز کے آگے اپنی نظریں نہیں اٹھاتے ہیں میں نے خود اس چیز کو بٹنس کیا ہوا ہے تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا عجیب لگا اور مجھے لگا کہ یہ صرف اور صرف ٹی آر پی کی خاطر ہو رہا ٹی آر پی میں ہم اپنے حصول بھی بھولتے جا رہے ہیں اور لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں اور اب جناب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور اگلی خبر ہے سانہ جاوید کے حوالے سے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اداکارہ سانہ جاوید کے اوپر پچھلے دنوں سے کافی الیگیشنز لگ رہے تھے اور اس کے بعد انڈسٹری میں ان کا بائیکارٹ بھی کیا گیا اب بہت سارے برینڈز ان کا بائیکارٹ کیا جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو میں بتاتی چلوں کہ اداکارہ سانہ جاوید کے کچھ ٹینٹرم سامنے آئے تھے جب انہوں نے ایک موڈل کے ساتھ شوٹ کرنے سے اس وقت انکار کر دیا تھا محض اس بات کے غصے کی وجہ سے کہ مجھ سے پہلے موڈل کا میک اپ کیوں کیا ہے اور انہوں نے مبینہ طور پر اس موڈل کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تم دو ٹکے کی موڈل ہو اور اس کے بعد اداکارہ سانہ جاوید نے ان تمام الزمات کے مسترد کر دیا تھا اور وہ ایف آئیہ سنہوں نے رجوع بھی کر لیا تھا وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایف آئیہ بھی چلی گئی تھی لیکن تمام لوگ جو ہیں وہ اس موڈل کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تھے اور نہ صرف کھڑے ہو گئے تھے بلکہ اور بھی بہت سارے وٹنسز سامنے آگئے تھے بہت سارے میک اپ آرٹی سامنے آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اداکارہ سانہ جاوید نے ان کے ساتھ بتمیزی کی تھی اور اس کے بعد اداکارہ سانہ جاوید جو ہیں ان کو مو کی کھانی پڑی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے برینڈز نے جب ان کی انڈورسمنٹ کو ختم کرتے ہوئے اور آلریڈی جو انہوں نے شوٹ کیا ہوا تھا اس کو کینسل کرتے ہوئے ان کا بائیکوٹ کیا تھا تو اس کے بعد ان کو دوبارہ سے ضرورت پڑی تھی اپنے ایمج کو بہال کرنے کے لیے اور اس کے لیے انہوں نے فہد مصطفیٰ کا سہارا لیا ان کے شو میں آئی اور فہد مصطفیٰ نے ان کی بہت ساتھ تعریفیں کی فہد مصطفیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہمائی ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ ڈریم ایک سٹار ہے ان کی ان سے مل کر ان کی وہ جیسے کہتے ہیں نا ہندی میں لوگ کہتے ہیں میں دھنے ہو گئی پربو تو اس طرح دھنے ہو گئے ہیں وہ بڑے خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور سانہ جاوید نے ایک چھوٹا سا بچہ بھی گود میں لیا جو کہ وہ ایک پتھان بچہ ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اس کا چھوٹا بھائی ہے یہ احمد کا چھوٹا بھائی ہے پتھان بچے کا تو اس کو بھی انہوں نے گود میں لیا اور پیار کیا لوگوں نے اسے بھی بہت زیادہ ٹرولنگ کا نشانہ بنایا لوگوں نے کہا کہ ہاں اب تو یہ ظاہری بات ہے پیار نہیں بھی آ رہا ہوگا تو کر کے دکھائیں گی کیونکہ اپنا امیج جو بحال کرنا ہے اور اسی طرح جب وہ فہد مصطفیٰ کے شو میں آئیں تو پھر ایک نئی کانٹروفرسی بن گئی اور وہ یہ تھی کہ گیم شو کے دوران ان کو ایک بیگ کیچ کرنا تھا وہ نہیں کر پائیں نشانہ چھوٹ گیا اور چوک گیا اور وہ آ کر بیگ سیدھا لگا ان کے مو پر اور انجری کے بارے میں زیادہ ان کو زخم بغیرہ تو نہیں آئے لیکن فیس پہ جب کوئی چیز آ کر پڑتی ہے اور بڑی زور سے پڑتی ہے تو وہ بھی تھپڑ سے کم نہیں ہوتی ہے تو لوگ اس کو بھی جو ہے وہ ترہ ترہ کی ٹرولنگ کا نام دے رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس ساری کہانی کو ریپ اپ کرنے سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ پرسنیلٹیز ایسی ہوتی ہیں جو خود چاہتے ہیں کہ ان کے سکینڈلز بنیں اور وہ خبروں کا حصہ بنیں اور وہ اگر ان کی کوئی خبر نہ آ رہی ہو تو وہ خود اپنی خبریں بنواتے ہیں جیسے کہ اداکارہ میرا آپ کے سامنے مثال ہیں جیسے کہ اداکارہ وینہ آپ کے سامنے ہیں اور آج کل تو بہت ساری ایکٹرسز اور سوشل میڈیا انفلوینسرز بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن کچھ اداکارہ ایسی ہوتی ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ ان کی کانٹروورسی بنیں لیکن پھر بھی بن جاتی ہے جس میں سانا جاوید کا نام لیا جا سکتا ہے اداکارہ ایلیزے شاہ کا نام لیا جا سکتا ہے جو کہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ سٹیج پہ بھی گر گئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا سموکنگ کا بھی ایک سکینڈل سامنے آیا تھا اس سے پہلے بھی ان کے بہت سارے سکینڈل منظر عام پر آئے تھے تو کچھ اداکارہ زبردستی کس چیز میں فز جاتی ہیں جو جناب یہ تھی آج کی چاروں خبریں جس کے بارے میں آپ لوگوں نے پوچھا تھا میں نے چاروں آپ کو بتا دیئے مزید خبریں ویلوگز انٹرویوز اور ساسی تجزیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹی رنہار گز منت پھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے مان